اسلام علیکم مزاق کر رہا ہوں آپ اندازہ لگائیں ایسے الیکشن مشن کا کام کیا پروسس میں سارا بتا چکا ہوں لیکن اصل تو بات تھی ریزلٹس پہ الیکشن کرائے اس لیے تھے کہ ریزلٹ وہی آئے جو ریزلٹ رہو جو ووٹ ڈلا وہی ووٹ نکلے مگر یہ نہیں تھا کہ آپ اندازہ لگائیں یعنی وہ حیران کون بات ہے لوگ تو اب سلمان اکرم راجہ والا جو اگر ریزلٹ اگر دیکھیں اٹھا کر تو اس سے تو بہت سے سوال آگئے وہ آرڈر جاری ہو گیا بیگراؤنڈ پہ چل رہا ہے اپنے بارہ تاریخ کے لیے سماعت رکھی عدالت نے اور عدالت نے کہا ہے کہ وہ پروسس سارا جاری رہے اور جوائن کریں ساتھ ٹیبلیشن کے کونٹیکس میں کامن ویلت مرے صاف جو آئے ہوئے تھے الیکشن کے مبشرین کے طور پر انہوں نے کہا دیا الیکشن منجمنٹ سسٹم میں خرابیاں بڑی وضاحت کے ساتھ بات کر دی عمران خان شاہ محمود قریشی بڑا زور لگاتے رہے اب دیکھیں یہ اب الیکشن کے بعد مراحل بتانے لگا ہوں الیکشن ہونے کے بعد موسم ہی بدل جانا ہے موسم میں ٹھہراو آئے گا جو بہت زیادہ سردی تھی برف پڑھ رہی تھی سارا کچھ دب گیا تھا اب وہ برف پک لے گی بارہ مہی کی زمانتے ہی عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی کی منظور ہو گئی شیخ رشید کی بھی زمانت منظور ہو گئی اور جو روبکار دنوں میں نکلتی تھی دنوں میں وہ گھنٹوں میں پاکستانی عدالتی نظام پہ سوال اٹھ گئے ہیں بہت زیادہ اور یہ برطانی وزیر خارجہ کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ہیں پاکستان میں عدالتیں استعمال ہوئی کچھ چاسی رہنماؤں کو شرکت سے روکنے اور قابل اچناکت پارٹی نشانت کے استعمال کو روکنے کے لئے عدالتی نظام کا استعمال کیا گیا اور میں نے تو آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ نواز شریف وزیراعظم نہیں ہے یاد ہونا چاہیے آپ کو الفاظ میرے میں نے بڑا واضح کہا تھا نواز شریف اس نظام کا حصہ نہیں ہوگا اڈیرہ جیل میں کیس کی سماعت ملتوی ہوگی جائش صاحب نہیں آئے اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں اور اور آخر محسن نکوی نگران وزیراعظہ ہے اس کا کیا تعلق ہے یہ بیٹھ کے اب حکومتوں کے گٹ جوڑ کرواتا رہا ہے تو پھر تو سکا آ گیا کہ یہ نگران نہیں تھا ٹھیک ہے نا جی اور عمر ایوب کامیاب ہوگئے مان سہرہ کا نتیجہ نواز شریف نے چیلنج کر دیا مہر بھر نے کوششی کہا جی سولہ ہزار ووٹ کیوں ریجیکٹ ہوئے اور حالی انتخاب میں نتائج بار تفضیلی کار امریکی تشویش بھی ہے جی اور وہ جو اسے میں نے کہا کہ شباز شریفہ سوزداری کی ملاقات خالد مقبول سیگر ٹیلی فون رابطہ سندھ اسیمری کا پورا ریزلٹ آ گیا فردوس آشک پر مقدمہ درج ہو گیا پنجاہ میں نون لکھ تھوڑے سی ووٹو سے آگئے ہے لائی گئی ہے اور تحریکی انصاف کی جنسانباد ہائی کورٹ میں ترخواست تھے سنب جعوید کا کیس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہے کیا ہوا کیا چلے اب باری باری بات کرتے سیکرٹری جنرل ایک لاکھ بانوے ہزار ووٹو سے کامیاب ہوئے مسلم نون کے جو امیدوار تھے وہ باور نوازی ایک لاکھ بارہ ہزار کچھ سمتھک ووٹ میں اگزیکٹ نہیں بتا رہا یہ این اے اٹھارہ حریپور سے ہے مہربانوں کا جو باملہ وہ بڑا زبردست ہے سوال کیا کہ جب ایک مجھے الانٹ آنا باندھ ہو گیا تو سب کو باہر نکال دیا گیا باقی دو جو باتوں کے امیدوار اندر موجود تھے انہیں باہر نکال دیا گیا ساری ذمہ داری چیف لیکشنر کمیشنر پر ساڑھے سولہ ہزار ووٹ ریجیکٹ کی ہوئے پوری ایک پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں ووٹ جلانا کرنا آگے پیچھے کرنا میاتھیو میلر کا کہنا ہے کہ ہم غیر ذریع پابندیوں کی مضمت کرتے ہیں پاکستان میں انتخابی عمل میں انزامہ مداخلت کے انزامہ پر فکر مند ہے انتخابت کے عمل میں مداخلت ہویا دوکہ دئی کتابوں کے مکمل چھانبین ہونے چاہیے امریکہ اگلی پاکستانی کے مقصد کام کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان کے جمہوری اداروں کو مضبوط بنایں یو ایس پاکستان گرین الائنس فریمبرک کے لیے پرعظم ہیں جو اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سیکیورٹی دعویوں کو مضبوط بنانے اور تحفظ اور سلامتی کا محول بہتر بنانے کے لیے پرعظم ہیں اب جو مزدار بات ہے کہ محسن نقوی انہیں گران وزیری آلہ تھے ان کا کیا تعلق ہے ملاقات اکرات فرانہ حکومت کے توڑ جوڑ کی اس کا مطلب کیا ہے آپ کو یاد ہے کہ سارے نظام کی اندر محسن نقوی جو یہ تباہی پاکستانی سسٹم کی اندر ہوئی ہے شروع کہاں سے ہوا تھا طریقیہ دہ میں تمہارے میں بڑا رول رہا لندن کیوں جاتے رہے نوازشی سے ملاقاتیں کیوں رہی کیا کچھ ہوتا رہا بھارے کو پتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بینیفیشری وہ رہے مزارت اولہ ایک سال سے زائد اس نے جوائی کی ابھی تک اور پھر شباز شریف اور صاحبوں کے زرداری کے درمیان لاہور ملاقات ہوئی اور یہنی کے گھر ملاقات ہوئی اس حاگڈار بھی موقع پر موجود تھے شرم نہیں آتی اس حاگڈار کو اور شباز شریف نے ایم کی ایم کے خالد مقبول سے دیکھی جو کنوینئنہ ٹیلی فون رابطہ بھی ہوا سندھ کی مکمل نتائج آ چکے ہوئے ہیں ایک سو تیس نشیستوں میں سے ایک سو مکمل کا نتیجہ آیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی طور پر دو تہائی ایک سریعت اب کہہ سکتے ہیں کہ بیاسی نشیستوں پر پہلے نمبر پر ہے اور تحال ایم کیو ہم نے چوبیس اور ازاد ارکان کی تعداد چودہ ہیں اس کا مطلب ہے یعنی ایدھر توجہ رہی سارا اور فائدہ لے گی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑے آرام شہب حکومت سکون سے کرے گی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ سندھ میں حکومت انہیں دی جا رہی ہے تاکہ وہ وفاق کی طرف توجہ نہ آئے لیکن میں یہاں بتاتا چلوں آپ کو یاد رکھنا چاہیے میں نے آپ کو بہت پہلے جب کہا تھا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت کا شباز شریف کا حوالے کی گئے تو میں نے کہا تھا اسی طرح کی حکومت آگے جو آئے گی وہ آسف علی زرداری فیصلہ کریں گے اور آئیے پیپلز پارٹی کے پاس آنی پیپلز پارٹی کسی ڈارک ہارس کو دی دے تو وہ اکلادہ بات ہے لیکن نون لیگ میں نواز شریف کا میں نے بزیری عظم کا آپ کو کہہ دیا تھا بلکل اس کے ہاتھ کی لکیر میں نہیں ہے وہ راندہ درگاہ ہے اور اس کے ریزنز میں نے کہی آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر لیجئے تو اس لیے اب ساری گیم جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی آسف علی زرداری کے ہاتھ میں آسف حرزدالی گیم چینجر ثابت ہوگا اور غیر حتمی اور سرکاری غیر سرکاری نتائج کے خیبر مختونگاہ کے اسیمبلی کے چیاسی نشیستوں پر پاکستان تحریک انصاب اتنی بڑی کامیابی ہے جمعیت علمہ السلام صرف ساتھ نشیست تھے مسلمی لوگ نوک صرف پانچ سیٹے حاصل کر سکی یہ اتنی بڑی ہار ہے اتنی بڑی چپیڑ ہے اب کیا بندہ انسان اس کو کیا کہیں پھر دوسہ شکوان نے پولیس ایرکار کو تھپڑ مارا ویڈیو سامنے آگئے مقدمہ درج کر لیا پولیس ایرکار پر تشدد کرنے کارے سرکار میں مداخلت کرنے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کی دفعات ہیں یہ تو دکھانے کے لیے ہے ان لوگوں کو کون کہہ سکتا ہے ان لوگوں نے تب بدماشیہ لگایا ہوا ہے جو مرضی کرتے رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہاں میں بھول تو گیا پنجاب اسیملی کی پنجاب اسیملی کا ریزلٹ کیا دو سو چھانوے نجیز میں دو سو پچھانوے آگئے ہیں مسلمی کے نون ایک سو تیس اور ایک سو ستائیس کے ساتھ ازاد و میدوار ہیں پاکستان بیورس پارٹی نے دس سیٹے جیتی ہیں مسلمی کاف آٹھ ہے اشتاکام پارٹی ایک سرم لے سکی ہے مسلمی ایک زیابی ایک لے سکی یعنی آپ سمجھیں ہیں بات کو سمجھ آگئے آپ لوگوں کو کہ کیا حالات ہے اس وقت اس وقت عوام کا موڑ کیا ہے عوام کیا چاہتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ پہ بھی اس طرح باقی جگہوں پر معاملات لے کر چلیں اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی شیب شہین اور علی بخاری نے ریٹرنگ افصل کے نتائج کو چیلنج کر دیا ہے اور کوشش ان کی یہی ہے یہ نہیں کیا دیا کہ وہاں لے گئے لیکن لاہور ہائی کورٹ میں سلمان کرم راجعہ کی پٹیشن کا میں نے شروع میں آپ کو ذکر کر دیا وہ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ اب بات یہ ہے کہ یہ الیکشن سارے چیلنج ہونے اور انڈیویجول بھی چیلنج ہونے چاہیے کولیکٹیول بھی چیلنج ہونے چاہیے اسدار دشت کر دیا عدالت جو ہے راولپنڈی نو مئی کے بارہ مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف عمیران خان اور شاہ محمود کی زمانت منظور کر لی ہے اسی طرح اسدار دشت کر دی کی عدالت نے حساس اور دفتر کے حملے کے سابق وزیر داخلہ جو ہیں عوامی شیخ رشید صاحب ان کی بھی زمانت منظور کر لی ہے شادمان میں تو تھا گھراؤ کا مقدمہ اچھا یہ بڑی زبردست بات ہے یہ ابھی تک سنم جعوید کی زمانتیں نہیں تو اس کی بارہ فروری تک آگئی ہے ٹھیک ہے نا جی بارہ فروری تک آہ ایک تو بات رہ گی یہ وہ میں نے مانسہرہ کا کیوں چیلنج کہا لیکن اٹیالہ جیلہ میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں پندرہ فروری تک سماعت ملتوئی ہوگی ہے جاج نہیں پہنچے بشیر صاحب جو ابتہائی ظلہ تھی یہ بہلا معاملہ جو ہے اب یہ بہت تیزی نہیں رہے گی ہم نے مقدمات میں لیکن ساتھ ساتھ پتا جلنے نواز شیف نے بھی جو مانسہرہ کا اینے پندرہ کا انتخابی نے دیجا چیلنج کر دیا عوام کو بگویو کو بنانے کے لیے دکھانے کے لیے کہ کئی علاقوں میں برباری کے باعث رابطوں میں جو ہے نا وہ مشکلات کا سامنا رہا ایک سو پچیز زائد پولی سیشن میں فارم پہ پہنتالیس نہیں پہنچے نتائج کا اعلان کر دیا اور اینے پندرہ سے نتیجے کو روکا جائے ازاد امیدوار جو ہیں انہوں نے نواز شریف کو شکست دی ہے مانشہرہ میں لہور میں بھی ہارے ہوئے تھے بڑی تفصیلات سامنے آ چکی میں بڑی تفصیل میں ڈسکس کر چکا ہوں لیکن یاد رکھیے گا وزارت عزمہ سے نواز شریف کی پتی کٹ چکی ہے ہوا میں مولک ہو چکے ہیں ان کے ہاتھ میں اب چوتھی دفعہ کے وزیراعظم کی لکیر نہیں ہے جاز جاتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات